اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کتب سیدنا حضرت اکرس مسیح معاہد علیہ السلام پر مخالفین کی جانب سے اٹھائی جانے والے اعتراضات کے علمی جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سٹوڈیوز میں خاکسار عبدالنو رابط کے ساتھ محترم مولانا حادی علی چودری صاحب شامل گفتگوں ہیں جو انشاءاللہ ان اعتراضات کے جواب دیں گے حدثہ پروگرام میں خوش آمدید اسلام علیکم ورحمت اللہ حضرت مسیح معاہد علیہ السلام کو انگریزی زبان میں بھی الہام ہوتے رہے ہیں ایک موترز نے حضرت مسیح معاہد علیہ السلام کی ایک تحریر جو روحانی خزائن کی پہلی جلد میں شامل ہے راہین احمدیہ اس کی ایک تحریر پر جس میں انگریزی کے الہام ہیں اس پر اعتراض کیا ہے وہ تحریر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں حضور نے یہ فرمایا ہے کہ ایک دفعہ کی حالت یاد آئی کہ انگریزی میں یہ الہام ہوا I love you یعنی میں تم سے محبت کرتا ہوں پھر یہ الہام ہوا I am with you یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں پھر الہام ہوا I shall help you یعنی میں تمہاری مدد کروں گا اس الہام پہ انہوں نے یہاں پہ نوٹ بھی دیا ہے کہتے ہیں کہ انگریزی محاورے کی روح سے اگر آئی کے ساتھ شل کی جگہ ویل ہوتا یہ مہترین صاحب کر رہے ہیں اتراز اگر آئی کے ساتھ شل کی جگہ ویل ہوتا تو الہام اور بھی کوئی ہو جاتا تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنا جب جواب دیں تو اس کی طرف بھی تھوڑا سا بیان کریں پھر حضور آکے فرماتے ہیں کہ آئی کین ورائی ویل ڈو یعنی میں کر سکتا ہوں جو چاہوں گا پھر اس کے بعد بہت ہی زور سے جس سے بدن کام گیا یہ الہام ہوا وی کین ورائی ویل ڈو یعنی ہم کر سکتے ہیں جو چاہیں گے اور اس وقت ایک ایسا لہجہ اور تلفظ معلوم ہوا کہ گویا ایک انگریز ہے جو سر پر کھڑا بول رہا ہے یہ ابراہین احمدیہ روحانی قضائن جلد اول صفحہ پانسو اکتر اور بہتر پانسو بہتر اس کے حاشیہ در حاشیہ میں ہیں اس پر موتریز نے اپنے رنگ میں اس کو رنگین کرنے کی کوشش کی اور اس عبارت پر خدا کی انگریزی شان کہہ کر اس نے یہ تنس کیا ہے تو پہلے جو غیر زبان میں الہام ہوئی رہا ہے اس کے مطلعے تو ہم پہلے ایک پروگرام کر رہے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو یعنی اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ اس نے انگریز کے علامات سے خدا تعالیٰ کی انگریزی شان کا تنس کیا ہے اور دوسرا خدا تعالیٰ کی بات کو درست کیا ہے تو یہ حضر مسیح موضہ علیہ السلام پر تو الزام نہیں جاتا راہ راز خدا تعالیٰ پر الزام جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم و علی عبد المسیح المول یہ جو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے کلام کرنا ہے وہ کس طرح کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک زبان پر اللہ تعالیٰ محدود رہے یعنی ہم فطرتاں توباں ولادتاں اماناں جس لحاظ سے بھی دیکھ لیں ہمارے سامنے قرآن کریم ہے جو آنزر صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر ہوا یا اسی طرح دیگر حلیاء اللہ کے الہامات ہیں یا عموماً عربی سامنے آتی ہے تو ہم عربی کی طرح مائل ہوتے ہیں گویا الہام عربی میں ہی ہونا چاہیے تو یہ تو درست نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واسعہ کرسیہ اس سماواتے والے سے اس کی سلطنت تو تمام آسمانوں اور زمینوں پر ہے وہ فرشتوں سے کس زبان میں کس طرح کلام کرتا ہے وہ جانتا ہے کس علاقے کے کس انسان وہ کرسی اللہ تعالیٰ کی زمین ساری زمینوں پر حاوی ہے تو کس علاقے کے کن انسانوں پر کن زبانوں میں اللہ کلام کرتا ہے یہ وہ جانتا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں کہ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے نبی بیجا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ سورہ فاطر آیت نمبر پچیس ہے کہ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے ایک آگاہ کرنے والا بیجا ہے یعنی نبی یا رسول اِنَّا مَانْتَ مُنْزِرُنْ وَلَى كُلَّ قَوْمِنْحَانْتِ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے رہنمہ بھیجا ہے سورة راج کی آیت نمبر آٹھ ہے اور پھر سورة نحل کی آیت نمبر سینتی سے اللہ فرماتا ہے وَالَقَدْ بَاسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِنْ رَسُولَتْ عَنِيبَدُ اللَّهَ وَجْتَنِ بُتَعُونَ ہر امت میں اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے یا رسول کا لفظ نمائع طور پر آگیا ہے اب جو چین میں آیا جو میکسیکو میں آیا جو اور قبائل میں آئے یا جس امت کا بھی آپ ذہن میں سوچیں ان کے ساتھ کس زبان میں اللہ تعالیٰ نے الہام کیا تو ہر زبان میں اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے اپنے رہنماؤں سے جو وہ بھیجتا ہے ان لوگوں کے رہنمائی کے لیے تو یہ موترز ایک حکم بن کر بیٹھ گیا ہے کہ وہ صرف ایک ہی زبان ہے اس کی مطلوبہ زبان میں بات کرے ان کی زبان میں بات نہ کرے تو یہ جو الزام یعنی تنز کرنا کہ خدا کی انگریزی شان ہے تو جہاں بھی کوئی ہوگا اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والا مومن کسی بھی علاقے میں کسی زبان میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضر مسیح مہد علیہ السلام کے ذریعے ساری دنیاوں میں پھیل رہا ہے ہر ہر قوم تک حضر مسیح اسلام کے نمائندے پہنچ رہے ہیں اور ان لوگوں کو اسلام میں داخل کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ان میں وہ بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ہے وہ کسی زبان میں بھی ہو سکتا ہے مگر یہ تنز کرتے ہیں خدا تعالیٰ پر صرف یہ کہ حضر مسیح اسلام پر اللہ تعالیٰ نے انگریزی میں بھی کلام کیا حضر مسیح علیہ السلام پر عربی میں تو کلام نازل نہیں ہوا حضرت عیسیح علیہ السلام پر بھی عربی میں نہیں ہوا عبرانی میں ہوا وہ خدا کی عبرانی شان تھی خدا کی شان تو ان زبانوں سے بہت بلند ہے اور یہ اتراز کرنے والے خدا پر اتراز کرتے ہیں خدا تعالیٰ پر تنز کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے زبانوں کا اختلاف جو اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے ایک آیت ہے تو اس پر تنز کرنا یہ بہودگی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے اب یہ کہ حضر مسئلہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی انگریز یہ کلام کر رہا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ حدیث میں صحیح مسلم کتاب البرے والسلہ میں یہ روایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ اے ابن آدم میں مریض تھا تو تو نے میری اتماع داری نہیں کی اب یہاں کیا ٹائٹل لگائیں گے کیا تنز کریں گے یہ خدا کی کون سی چانہ ہے پھر فرمایا کہ اے ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا اس پر لگائیں کوئی تنز کا فکرہ اسی روایت میں میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تو یہ الزام لگانا اور تنز کرنا خدا کے نبیوں پر اور خدا تعالیٰ کے کلام پر یہ براہ راست خدا تعالیٰ پر تنز ہوتا ہے خدا تعالیٰ ان سے کیا سلوک کرے گا وہ جانتا ہے مگر یہ شان ان لوگوں کی شان وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے تفقیر کے تکفیر کے اور تنقیر کے تیر چلاتے تھے پھر بتائیں یہ میرے پاس کتاب ہے باہر المحانی مولانا عارف محمد بن نصیر الدین جعفر الحسینی المقی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ریت و رب العزت فی المنامِ اللہ سورةِ امی میں نے اپنے رب کو اپنی ماں کی شکل میں دیکھا ہے اس پر عنوان لگائیں یہ خدا کی شان اس طرح بیان کریں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جواقیت والجواہر یہ حضرت شیخ عبدالوہب شیرانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کا پہلا حصہ ہے فی بیانِ اقائدِ الْاقابر صفحہ 104 کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طبرانی کی حدیث انہوں نے کوٹ کی ہے رائے تو ربی کہ میں نے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو فی صورتِ شاہ بن امرادا میں نے ایک ایسے نوجوان کی شکل میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے جس کی داری نہیں ہے قَتَتُن لَهُ وَفْرَةٌ مِنْ شَارِن اور وہ اس کے جو بال ہے لمبے ہیں وَفِی رِجْلَيْهِ نَالَانِ مِنْ زَابِنُ اور اس کے پاہ میں سونے کے جوتے ہیں اب اس پر کیا عنوان لگائے گئے یہ جو خدا پر تنز کرتے ہوئے فکرِ کستیں ہیں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے رب کو دیکھا اس پر کیا عنوان لگائے گئے حضر مسلم پر تو الزام لگا دیا یا وہ عنوان لگا دیا کہ خدا کی انگریزی شان ہے یہاں لگا کے دیکھیں اور یہ مسلمہ باتیں ہیں جو کتابوں میں درج اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتے یہ انسان پر جب ظاہر ہوتے ہیں اور بقیدہ ہوتے ہیں اپنے بندوں پر ظاہر ہوتے ہیں وہ متمثل ہو کر آتے ہیں کبھی کسی صورت میں کبھی کسی صورت میں تو ان کو اس طرح تنزیہ عنوان دے کر خدا تعالیٰ پر تیر چلانا تنز کے یہ جھوٹوں کے کام ہے اور خدا کے منکروں کے گویا کام ہے اب دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ شل کی جگہ ویل ہوتا تو زیادہ زوردار انہام ہوتا تو خدا تعالیٰ کو بتاتے نا حضر مسیح مہد علیہ السلام کے اس فکرے پر کیا تبصرہ کر رہے ہیں یہ خدا کا کلام ہے اور بندہ اگر بنائے تو خدا اسے توڑ کر رہ دیتا ہے تو اس لئے خدا تعالیٰ کو بتاتے کہ حضر مرزا صاحب پر ایسا الہام کرو اس سے پتہ چلتا ہے یہ جھوٹے لوگ ہیں یہ صرف تقزیب کے لیے تضحیق کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں اب دیکھیں جب صورت المومنون نازل ہوئی تو اس میں انسان کی جسمانی اور روحانی تخلیق کے ساتھ مدارج اللہ تعالیٰ نے بتائے وہ مدارج کی جو ترتیب تھی وہ ایسی جامعے اور دل پر اثر کرنے والی تھی کہ کاتبِ وحی عبداللہ بن صاحب بن نبی سرہ فوراں بول اٹھا کہ کیا تھا وہ نے اس کی زبان پر یہ الفاظ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی وجہ سے نازل فرمائے اور اس کو شامل کیا ہے مگر وہ اسی سے منکر ہو گیا تو اس کے مطابق تو الفاظ اور ہونے چاہیے تھے قرآن کریم کے مگر اس کی زبان سے ادا ہوئے ہوئے الفاظ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں درج فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی دراصل وہی تھے تو انسان کے ذہن کی سوچ تو اور ہوتی ہے اس کے مطابق نہیں ہوتا الہام خدا تعالیٰ جو الفاظ نازل کرتا ہے وہ اس کے الفاظ ہیں اور وہی صحیح ہوتا ہے اور یہی کفار کہتے تھے قرآن کریم میں سورة الفرقان کے آیت نمبر تیس میں ہے وَقَالَلَّذِنَا قَافَرُوا لَوْلَا نُزِلَا عَلَيْهِ الْقُرْآنَ جُمْلَةً وَاہِدَتَ ایک ہی تفاقیوں نے نازل کر دیا تو خدا کسی کے مرضی کے مطابق نہ نزول کے طریقے کو اختیار فرماتا ہے نہ الفاظ کو اختیار فرماتا ہے وہ اس کے الفاظ ہوتے ہیں اور اس کا کلام ہوتا ہے لیکن اطراز جو مرضی کر لے اطراز سے تو کوئی کسی کو نہیں روک سکتا سب سے بڑے نبی سب سے بلند نبی سب سے عالی عرفہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اطراز ہوتے ہیں تو دوسرے نبیوں پر تو کوئی بات ہی کوئی نہیں مگر جواب وہی رہتا ہے اِن کُن تُم فی ریبِ مِمَا نَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِ نَوْ فَاتُو بِسُورَةِ مِمِسْلِ اس جیسے اللہ کے دو دکھو ایک شخص کھڑا کر دو حضر مسیح السلام کے مقابل پر جو یہ کہے کہ خدا مجھ پر ہم کلام ہوتا ہے مجھ پر کلام نازل کرتا ہے میرے سے اس کا مقالمہ مخاطبہ کا تعلق ہے کیوں نہیں کوئی کھڑا ہوا بڑے مقدس لوگ اپنے آپ کو قرار دینے والے پیر گدی نشین علماء فرقوں کے لیڈر ایک شخص میں یہ جورت نہیں ہوئی کہ وہ فاتو بِسُورَةِ میں مِسْلِ ایک الہام کا بھی دعویٰ کر سکتا یہ شان ہے سچے مسیح کی اور مہدی کی باقی جو الفاظ ہوتے ہیں قرآنِ کریم کے بلکل الگ الفاظ ہے اور اللہ تعالیٰ کے الہام کے الگ الفاظ ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ انسانی محابرے کے پاباند ہو چنانچہ حضر مسیح مہود علیہ السلام نے اس کی بھی وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ بات جگہ اللہ تعالیٰ انسانی محابرات کا پاباند نہیں ہوتا اور کسی اور زمانے کے متروک کا محابرے کو اختیار کرتا ہے بات جگہ انسانی گرامر یعنی سرف و ناو کے مطابق نہیں چلتا تو قرآنِ کریم میں سورة تاہا کی آیت نمبر چونسٹھ ہے انہازانے لساہرانے یوریدانے ان یخرجاکما من ارزکم ان یخرجاکم من ارزکم بسحرہما انہازانے لساہرانے یوریدانے ان یخرجاکم من ارزکم بسحرہما کہ یہ دو جادوگار ہیں جو تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کی وجہ سے نکالنا چاہتے ہیں اب یہاں انہازانے لساہرانے کے بجائے اصل عربی میں انہازانے لساہرانے مگر اللہ تعالیٰ نے ایک متروک کا محابرہ کو لیا ہے یا خود پابند نہیں ہوا امام فخر الدین رازی نے اپنے تفسیر کبیر میں اس پر تفصیلی بحث نازل فرمائی تفصیلی بحث پیش فرمائی ہے اور مختلف حرابی انہوں نے درج کی ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ یہ کوئی طرز بیان یا طرز ادائیگی ہے جو بعض عرب اپنی زبانوں کے مطابق ادا کرتے تھے یعنی وہی بات ہے کہ متروک کا کسی لہجے کو لیا ہے کسی طرز کو لیا ہے تو اللہ تعالیٰ جس زبان میں جن الفاظ میں مقلام نازل فرمائی یہ اس کی مرضی ہے اس پر کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا کوئی حرف نہیں پیش کر سکتا کیونکہ وہ خدا کی شان میں گستاخی ہوتی ہے اسی طرح اس مطرز نے اپنی کتاب میں بہت سارے انگریزی کے الہامات درج کر کے اسی طرح کی تنز کیے ہیں لیکن اصولی جواب ہے وہ ہم نے دے دیا ہے حضر مسیح مہد علیہ السلام نے جو اس بارے میں لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں یہ سارے الہامات حضر مسیح مہد علیہ السلام نے براہین احمدیہ حصہ یعنی پہلی جل جو ہے روحانی خزائن کی حصہ چہارم میں صفحہ پانچ سو ستر سے لے کر پانچ سو بہتر تک درج فرمائے ہیں اور ان میں آپ فرماتے ہیں کہ کبھی دوسری زبان میں الہام ہونا جس سے یہ خاک سار نا آشنا محض ہے اور پھر وہ الہام کسی پیشگوئی پر مشتمل ہونا اجار بات غریبیہ غریبہ میں سے ہے جو قادر مطلق کی وسیع قدرتوں پر دلالت کرتا ہے اگرچہ بیگانہ زبان کے تمام انفاظ محفوظ نہیں رہتے اور ان کے تلفظ میں بعض وقت بابائے سے صورت ورود ورود الہام اور ناشنائی لہجہ و زبان کچھ فرق آ جاتا ہے مگر اکثر صاف صاف اور غیر سکیل فکرات میں کم فرق آتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جلدی جلدی الکا ہونے کی وجہ سے بعض الفاظ یادار سے باہر رہ جاتے ہیں لیکن جب کسی فکرے کا الکا مقرر سہ کرر ہو تو پھر وہ الفاظ بھی اچھی طرح سے یاد رہتے ہیں الہام کے وقت میں قادر مطلق اپنے اس تصرف بحث سے کام کرتا ہے جس میں اسباب اندرونی یا بیرونی کی کچھ حمیزش نہیں ہوتی اس وقت زبان خدا کے ہاتھ میں ایک آلہ ہوتا ہے جس طرح اور جس طرف چاہتا ہے اس آلے کو یعنی زبان کو پھیرتا ہے اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ الفاظ زور کے ساتھ اور ایک جلدی سے نکلتے آتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی لطف اور ناز سے قدم رکھتا ہے اور ایک قدم پر ٹھائر کر پھر دوسرا قدم اٹھاتا ہے اور چلنے میں اپنی خوش وضع دکھلاتا ہے ان دونوں اندازوں کے اختیار کرنے میں حکمت یہ ہے کہ تا ربانی الہام کو نفسانی اور شیطانی خیالات سے امتیاز کلی حاصل رہے تو یہ خدا تعالیٰ کے کلام کی بات ہوتی ہے کہ اس میں جو ایک خاص انداز ہوتا ہے جس کا ذکر حضر محسوس نے فرمایا اس سے جو انسان کے اپنے نفس کی یا شیطان کی طرف سے جو خیالات ہوں ان میں فرق آتا ہے خداوند مطلق کا الہام اپنے جلالی اور جمالی برکہ سے فیلفور شناخت کیا جائے ایک دفعہ کی حالت یاد آئی کہ انگریزی میں اول یہ الہام ہوا I love you یعنی میں تم سے محبت رکھتا ہوں اور پھر آپ نے یہ بہت سارے الہامات جو انہوں نے بھی پیش کیے ہیں وہ سارے درج کیے ہیں تو یہ جو الہامات پر تذہیر کرنا ہے یہ دراصل خدا پر تذہیر کرنا ہے اور یہ خدا کی شان میں گستاخی ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ چونکہ غیر ملکی زبان میں کسی اور زبان میں الہام ہوا ہے عربی میں نہیں ہوا تو یہ خدا کی کوئی اور شان ہوگی تو جیسا میں نے ارز کیا کہ یہ بہت ساری مسئلیں ایسی ہیں جو اگر انوان لگانے لگیں اس طرح کے گستاخ تو ان پر بھی انہیں لگانا چاہیے پھر دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وآخر دعوانہ آنے الحمدلاللہ جزاکم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزا حدیث صاحب ناظرین اکرام اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سفے دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت سانیہ کی الہی تحریک